مطابق نہیں رکھا یاد رکھی جب کسی ایک معاملے بھی ہم سنت کو چھوڑ دیں گے اور ایک نیا طریقہ اختیار کریں گے نتیجہ یہ نکلیں گا کہ اس سے ہونے والے تمام آمال بھی مشکل ہو جائیں گے جیسے کہ نکاح کو ہم نے سنت کے مطابق نہیں رکھا اس میں ہم نے ایسے چیزیں دال دی جو شریعت میں نہیں تھی نتیجہ یہ ہوا کہ بیٹی کی پیدائش کو ہم برا مان رہے بلکہ بیٹی کی پیدائش پر تو اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے ایک مرتبہ مجھ سے کہنے لگے کہ میری تین لڑکیاں ہیں اور میں نے تینوں لڑکیوں کے لیے جو ہے الحمدللہ پانچ پانچ لاکھ روپے اٹھا کر رکھے ہیں بس انتظار اس چیز کا کر رہا ہوں کہ کاش کی کوئی رشتہ آجائے اور میں بس ان کو بے ہا دو ان کی شادی کرتا تو کتنی تاجب کی بات ہے کہ ایک باپ اپنی ہر بیٹی کے لیے پانچ لاکھ روپے اٹھا کر رکھ رہا ہے پھر بھی لیکن صرف اسے امید ہے کہ کوئی رشتہ آجائے تو وہ رشتہ نکاح کو جو ہے کر دے یہ جو آج تکلیف ہے یا جو والدین یا جو ہم لوگ اس سماج کے اندر جو اس چیز کو جو دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیوں کا بے رہ روی لڑکیوں کا بھاگ کر نکاح کرنا لڑکیوں کے قتل کا عام ہونا پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد اسی طرح جو ہم جو دیکھ رہے ہیں بہت سارے اور بھی مسائل جو نکاح سے متعلق ہے یا لڑکیوں کا جو خودکوشی کرنا یہ واقعات آپ دیکھتے ہیں نیوز پیپر شمارے میکزینز چینلز ٹی وی آ رہا ہے آپ کے آز نیوز آ رہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں جو ہے مسلم خودکوشی کر رہی ہیں اس لیے کہ وہ باپ بڑھا جس کے زندگی گزر گئی ہے جو انتظار کر رہا ہے کہ اس کی بیٹی کا نکاح ہو جائے اور وہ بیٹی جب اپنے باپ کے طرف دیکھتی ہے اور اپنی ماں کے طرف دیکھتی ہے جو بیماری میں مقتلہ ہے اس وجہ سے کہ بچی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے وہ یہ سمجھتی اور سوچتی ہے کہ اگر میں اپنی زندگی لے لوں تو شاید میرے والدین کو رفاقہ مل جائے محولت مل جائے چھوٹ مل جائے اور شاید وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے ان تمام کا کون ذمہ دار ہے بتائیے ان تمام کے ذمہ دار میں اور آپ ہم لوگ ہے یاد رکھیں اس لئے کہ ہم نے اپنے نکاح کو سنت کے مطابق نہیں رکھا اس لئے یہ عنوان باندھا گیا کہ ہمارے نکاح آخر کیسے ہو کیا واقعے میں اسلام میں نکاح اتنا مشکل ہے جبکہ اسلام کی فطرت میں نے شروع میں بتا دی جو اچھی ضرورت کی اسے آسان کر دیا اسلام تو کیا اسلام میں نکاح واقعے میں اتنا مشکل ہے کہ اگر ایک نکاح ایک انسان کو کرنا ہے چلی یہ تو لڑکیوں کا معاملہ میں نے کہا حالات تو اس حد تک ہے کہ لڑکی بھی نکاح نہیں کر پا رہے آج چونکہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہو رہے کہیں جہز کی لانت ہے تو کہیں یہ ہے کہ مہر اتنا باندھا جا رہا ہے کہ لڑکے انتظار کرے اور مہر جمع کرتے کرتے زندگی گزار دے رہے ہیں تو بہرعال معاملہ دونوں ہی طرف آ ہے چاہے وہ جہز کی شکل میں ہو یا لڑکی کی پیدائش چونکہ لڑکی کا نکاح بڑی مشکل سے ہوتا ہے یا پھر مہر کی زادتی کی شکل میں ہو بہرعال نقصان ہم تمام بھگت رہے ہیں اور اس کا ایک نتیجہ یاد رکھی جب ہم نے اپنے نکاحوں کو سنت کے مطابق نہیں رکھا غیر شرعی غیر اسلامی رسومات کا اس میں دقل دیا اپنے نکاحوں کو ہم نے مہنگا کر دیا جو کہ آسان ہے سستہ ہے اس کے لئے کجبے نہیں لگتا ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے طرف سے ہم پر بھی سختیں آگئی یاد رکھیں اس لئے کہ اللہ نے تو شریعت کی مطابق آسان نہیں کر دی ہم لوگوں نے جب یہ کام کیا تو پھر وہ سختیاں یہ ہیں کہ آج نکاح بہت مشکل سے ہو پا رہے ہیں اور نکاح نہ ہونے کے وجہ سے جو سماج میں برائیاں پھیل رہی ہیں جو حالات رونما ہو رہے ہیں جو واقعہ سامنے آ رہے ہیں بہرعال وہ بتانے کے لائق نہیں ہیں اتنے سارے ہیں کہ اگر ہم انہیں دیکھتے رہے ہیں تو ہم صرف اس ایک عمل نکاح کو غیر سنت طریقے پر کرنے کے وجہ سے جو نقصان ہم بگت رہے ہیں اس کی ایک فہرست اگر گنے تو ممکن نہیں ہوں گا یاد رکھے اتنے نقصانات اس کے ہو رہے ہیں تو لہٰذا یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے کہ اپنے نکاحوں کو ہم سنت کے مطابق اڈھالیں کہ اللہ کی کتاب نے کیسے حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیسے کیے اصحاب رسول صحابہ نے اپنے نکاح کیسے کیے ان کی اولادوں کے نکاح کیسے ہوئے تاکہ انشاءاللہ جب ہم بھی نکاح کو اس کے مطابق کریں گے تو ہمارے لئے یاد رکھے بہت سارے فائدے اس دنیا میں ہوں گے اور بہت سارے فائدے انشاءاللہ آخرت میں ہم اس کے جو اٹھائیں گے ورنہ اگر یہ چلن چلتا رہا یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا یہ حالات یوں ہی چلتا رہے اور صرف ہم بات کرتا رہے یہاں ہاں نکاح ایسے ہونا چاہیے نہیں نکاح تو سنت کے مطابق ایسے چنائے نہیں یہ بات تو بالکل آپ نے سچ فرمائے کہ نکاح سادے ہونا چاہیے نہیں یہ بات بلکل درست ہے کہ نکاح سستے ہونے چاہیے اور صرف یہ معاملہ صرف لپ سرویسز تک رہا صرف بات چیت کے حد تک رہا کہ آپ صرف کچھ کہہ دے کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے اور عملا ہم نے اپنے نکاحوں کو اگر سنت کے مطابق نہیں ڈالا تو پھر نقصان اور شدید ہم بھکتیں گے اور زیادہ ہوتا جائیں گا تو بہرحال انشاءاللہ میں اس کڑی میں اس سیریز میں کچھ ایسی باتیں سلسلے وار ہم دیکھیں گے جن کے اندر بہت ساری ایسی باتیں آئیں گی جس معاملے میں ہم دیکھیں گے ہم نے سنت کو چھوڑ دیا انشاءاللہ میں اس بات کو بھی ضرور ذہن میں رکھوں گا اور اس بات کو بھی رکھوں گا کہ اس سنت کو چھوڑنے سے کیا داخل ہوا یا کسی چیز کے داخل کرنے سے سنت کیسے اس چیز سے نکل گئی اور پھر غلط طریقہ غلط چلا نہ آ گیا اور اسلامی طریقہ چھوڑ کر ہم نے پتہ نہیں کن کن کے روایات کن کن کے کلچرز کن کن کے طریقے کن کن باتوں کو لے لیا حالانکہ میں اور آپ ہم تمام یہ گواہی دیتے ایک مسلمان ہونے کے ناتے کہ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے بہتر نمونہ رکھا ہے خود اللہ رب بلعزت میں اس بات کی وضحات اپنے کتاب میں کر دی اور کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ اُسْوَةُ الْحَسَنَةِ کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں تمہارے لیے بہتر نمونہ ہے